امارا جو علاقہ ہے وہ نوشکی شہر سے بہت دور ہے بارڈر کے قریب ہے وہاں ہمیں پہلے جب کوئڈ آیا تو ہمیں جلدی معلومات نہیں ملا بہت عرصے بعد جب کوئڈ بہت زیادہ پہل گیا پھر ہمیں معلومات ملا کہ ایک ایسی وائرس آئی ہے جس سے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور رہنا ہے یعنی فاصلہ رکھنا ہے تو ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے کہ ہم لوگ سب صبح ایک ساتھ کام کرنے جاتے ہیں پھر ہم لوگ کیسے دور رہے پھر ایفیو ایفیو والوں نے ہمیں بتایا کہ وہ لوگ ہمارے گھر آ گئے ہمیں بتایا کہ آپ لوگوں کو فاصلہ رکھنا ہوگا ایک جان لیوا بیماری ہے کہ آپ لوگ مارکس لگائے ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں اور اپنے ہاتھ سابند سے دوئے پھر ہم لوگ بس جاتے تھے کام کرنے لیکن ایک دوسرے سے فاصلہ رکھتے تھے پھر میں نے سوچا کہ اب میں اپنے جو ہمارے مرتض رات ہیں ان کی کیسے مدد کروں اور مجھے کچن گارنڈنگ کا بہت شوق تھا ایفیو والوں نے ہمیں جو کچن گارڈن دیا تھا اس میں میں میرا سبین میرے گر والے سب کام کرتے ہیں اور اس گارڈن سے ہمیں بہت تاؤن ملا کوئٹ کے دوران کیونکہ ہمارے پاس تازہ سبزیا تھے ہمارے آس پاس کے جو ہمسائیہ تھے ان کو بھی دیتے تھے اگر زیادہ ہوتے تھے تو ہمارے ہمارے جو نزدیک کا جو مارکیٹ ہے ہم ادھر بیچتے تھے پھر ان کے پیسوں سے اپنے لیے باقی راشن لیتے تھے ہمارے پاس گھر میں ایک چھوٹا سا اپنا ذاتی گارڈن تھا لیکن ہم لوگوں کو گارڈن کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھا ہم لوگ بس بیج لگاتے تھے پھر جتنا بھی پانی ہوتا تھا ہم لوگ دیتے تھے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کون سے موسم میں کون سا بیج لگانا ہے اور کتنے دن کے اوپر پانی دینا ہے اور کیا کیا کرنا ہے جب کیڑا وغیرہ آ جائے تو کیا سپری کرنا ہے پھر جب ایفیو والوں نے ہمارے ساتھ ایک میٹنگ کیا پھر ایفیو والوں نے ہمیں ایک گارڈن دیا ہمیں بیج وغیرہ دیا پھر ہمیں ٹریننگز دیا کہ گارڈن کو کیسے سنبھالنا ہے مطلب گارڈن کو ایک چھوٹے بچے کی طرح سنبھالنا ہے بھی ہمیں بہت ایڈیا ہے ان کی ایفیو والوں کی بدولت سے ابھی ہم لوگ اپنا گارڈن خود سنبھالتے ہیں مطلب گارڈن کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں ہمارے جو امسائی وغیرہ عورتیں ہیں ہم لوگوں نے بھی وہ بھی آتے ہمارے ساتھ ایلپ کرتے ہیں کٹے سبزی کٹنگ کے دوران اور بونے کے دوران بھی ہماری مدد کرتے ہیں میں نے ان کو بہت ایڈیا دیا ہے جو میں نے ایفیو والوں سے سیکھا ہے میں اپنے گارڈن میں ان کو کام کرنے کی پرمیشن دی وہ لوگ آتے تھے میرے ساتھ کام کرتے تھے پھر ان کے ذہن میں بھی آیا کہ میں بھی اپنے گھر میں اپنا ذاتی گارڈن بنانا ہے انہوں نے اپنا چھوٹے چھوٹے گارڈن بنانا ہے جو ان لوگوں کا پانی ہے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو اپنے گھر کے برتن وغیرہ سارا کچھ اپنے مطلب ضروریات پورے کرتے ہیں پھر جو بچا ہوا پانی ہے وہ گارڈن کو دیتے ہیں ابھی وہ لوگ بہت خوشال ہیں یعنی اپنے گارڈن سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں کچھ ایسے فصل ہیں ہمارے پاس جن کو ہم زیادہ چھوڑ دیتے ہیں پھر ان کا جو بیج ہے وہ پک جاتا ہے گارڈن سے ہم لوگ بیج آسل کرتے ہیں پھر اسی بیج کو نیکسٹ مطلب سال اسی سیزن میں میں اپنے گارڈن میں بھی لگاتی ہوں اپنے امسایوں کو بھی دیتی ہوں ابھی میری ساسو ماں جو سسر وغیرہ سب میری بہت رسپیکٹ کرتے ہیں یعنی ان کے مزاج میری ساتھ نرم ہو گیا ہے پہلے جیسے سخت نہیں ہے ابھی جو مشورہ وغیرہ وہ لوگ کرتے ہیں ان کے کچھ کرنا ہو گر میں کچھ بنانا ہو کچھ نیا چیز لینا ہو وہ لوگ مجھ سے مشورہ لیتے ہیں کیونکہ میں نے سخت وقت میں سخت آلات میں ان کا ساتھ دیا موسیقی موسیقی